اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کا جب آپ اونچی آوازیں دیا کرو جب وہ اتنی دور سے مہمان چل کے آیا کرے تو مہمان کی قدر کرنی چاہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکر اِنَّ اللہ وَمَلَائِقَةَ هُوْيُسَلُّوْنَا عَلَى النَّبِي یَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ملکِ محبت دینال پیار دینال زوق دینال چھوک دینال آقادِ درود پڑھنے ہیں اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَالَى مُحَمَّدٍ کما صلیتا اللہ ابراہیم وَالَى الْعَبْرَاهِيمًا اِنَّا کَا حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہم بارکا لَى مُحَمَّدٍ وَالَى مُحَمَّدٍ کمان بارکتا علی ابراہیم والا علی ابراہیم انکا حمید مجید تلو شمس و کمر سے پہلے میں آکا تجھ پہ درود بیجوں ہر ایک شام و سہر سے پہلے میں آکا تجھ پہ درود بیجوں سفر کا آغاز کروں جب میں میرے لب پہ ہو نام تیرا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں آکا تجھ پہ درود بیجوں پہلے جب میں بیٹھا ہوا تھا تو بچوں کی بہت آواز آ رہی تھی اب کسی کی آواز نہیں آ رہی سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے سفر کا آغاز کروں جب میں میرے لب پہ ہو نام تیرا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں آکا تجھ پہ درود بیجوں اور خدا کی بیجی کتاب تُو ہے میرا سارا نساب تُو ہے حصولِ علم و ہنر سے پہلے میں آکا تجھ پہ درود بیجوں میں آکا تجھ پہ درود بیجوں اور میں اپنی نقابت کا آغاز حسبِ عادت حمدِ باری تعالیٰ سے کرنا چاہتا ہوں کہ مولا حمد تیری کی کل کر سک دائے تُو تھا مٹیچ نور سما دین نائے دین سورج دے نال کرے روشن تیراتا تاریا نال سجا دین نائے تی جدو جامے جدو جامے اپنے نبی دائیں پھڑ مصر بزار وقا دین نائے ہیرے لال یکوت تاہیک پاسے ہیک اٹی مول پوا دین نائے مولا تیری ذات کے جے کوئی دم مارے او دے والا تے پتھائی با دین نائے تی جدو جامے آپ حبیب نو ملنا جبریل نو فٹ پچا دین نائے تیرا کرجے کوئی ٹاوانا بے ابا بیلا تو ہاتھی مروا دین نائے وحدہ ہو لا شعیق رب ساڈا تی پرتا پوش گندیاں مندیاں دا پتھر دے اندر پال دائیں کیڑیاں نو تی ٹورا ٹورتا ہے لولے لنگیاں دا ہر کوئی چنگیاں نال پیار کر دا ہامی کوئی نہیں گندیاں مندیاں دا گمہ نسان فطیران دیکی میں گزر ہون دی جے کا رب ہون دا صرف چنگیاں دا اللہ کی کیپریائی کا اعلان کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں شاک صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو گواہ بنا کے دونوں باز اتھڑے کر کے نعرہ لگانا ہے نعرہ اتقبیر شان محمد مصطفیہ جدو ساٹھے نبیدہ ظہور ہویا تے پتھر کلمہ نبیدہ پڑن لگ پئے اوہ عرب دی ریتے ترن والے شاہ نال مقابلہ کرن لگ پئے تے چال بدل گئی عرب دے بدوان دی پیر نال نزاکتا ترن لگ پئے جو گھٹرن لگ پئے گونگے بول اٹھے پتھر پانیاں تے اتھے ترن لگ پئے تے ہوئے پوے ظلمات تے باند سارے اجر نال مدی آران دے چرن لگ پئے میرے پرے ہی بڑے ہی پیارے دوست حافظ طلحہ افتر صاحب میں ان سے بڑے ہی عدد سے انتماز کرتا ہوں کہ آپ سیج پہ تشریف لائیں چاند جملے آپ کی سماتوں کی حوالے اس کے بعد مائے شخصات کی حوالے کہ کرا ذکر میں اس شہزاد دا جدا نانا پاک رسول ہوئے فرزند جو فاتح خیبر دا جدی امہ فاطمہ بطول ہوئے بامے گوز گیا نال بہتر دے نا کیتی بیعت قبول ہوئے جو حسینی ہیں شاید صاحب ہم حسینی ہیں نا جو حسینی ہیں ذرا اوجی آواز سے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتو سبحان اللہ سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے محول ایسے میں مسکراتے حسین گر سے جو آ رہے تھے حسین پشتے نبی پہ چڑھ کر زمان بر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پینے گے توسر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا نا تے رسول مقبول صددہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے میں دعوت دے رہا ہوں اندلیبِ قلستانِ رسالت شارن قداب شارن تحید و سنت محترم جناب مذرہ بے آباس عویسی صاحب میں آپ سے بڑے ہی عدد سے التماث کرتا ہوں کہ آپ مائک میں تشریف نہ آئیں اور اپنے مقصوم سنگاز میں ناتیہ کلام پہ شرمائیں ان کی آمد سے قبل اللہ کی کبریائی کلام اللہ کو قبع بنا کے کوئی زبان خموش نہ رہے نرائی تک ابھی شانِ محمدِ مصطفی سوزِ دل چاہیے چشمِ نم چاہیے اور شوکِ طلب موت بر چاہیے ہو مُیسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں نظر چاہیے ان کی محفیل کے عاداب کچھ اور ہے لبکشائی کے جررت مناسب نہیں ان کی سرکار میں انتجا کے لیے جنبشِ دب نہیں چشمِ تر چاہیے میں گدھائے رب العالمین ہوں شیش محمدوں کی مجھ کو ضرورت نہیں ہو مُیسر زمین پر کے زیرِ زمین مجھ کو طلب آمیں ایک اپنا گھر چاہیے مجھ کو طلب آمیں مجھ کو طلب آمیں